نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بات وہ جوان جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ جوان رہے کبھی بڑھاپا ہمارے قریب نہ آئے اور وہ بڑھے حضرات کے جو بڑھاپے کی سیڑھی چڑھ چکے ہیں ان کا بڑھاپا جوانوں کی طرح گزر جائے اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کی ایک صورت اتاری ہے وہ ایسی صورت ہے جو مرد جو عورت جو جوان اس کی تلاوت کرے گا روزانہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ اللہ اس کے بدلے میں اس کو کیا انام عطا فرمائیں گے کہ اللہ اس کی جوانی کو باقی رکھیں گے اسے کوئی بھی گولی کوئی بھی ایسا نسخہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جس سے اس کی جوانی بڑھ جائے بلکہ یہ ایک قرآن پاک کی صورت ایک صورت اس کی برکت سے انشاء اللہ تعالی اللہ جلشانہ جوانی اگر چلی گئی ہے اللہ اس کو واپس جوہن لٹا دیں گے اور وہ عورتیں کہ جو ناف سے لے کر نیچے جتنی بھی بیماریاں ہیں جتنے بھی معاملات ہیں اللہ ان کے وہ سارے کی ساری بیماریاں سارے کے سارے مسئلے دور فرما دیں گے صرف ایک دفعہ اس کی تلاوت کرنی پڑے گی کتنی آیات ہیں اٹھتر آیات ہیں اور تین رکوع ہیں اور اس صورت کا نام ہے صورت الرحمہ یہ وہ واحد صورت ہے جس کو کہتے ہیں عروس القرآن یہ قرآن پاک کی دلن ہے اور اس کے اندر فَبِعَجِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانَ یہ اکتیس مرتبہ ذکر ہوا اکتیس مرتبہ جب آپ علیہ السلام نے اس آیت کو جنات کے سامنے تلاوت کیا جس رات میں جنات کو آپ علیہ السلام نے تبلیغ کی دین کی اسلام کی احکامات کی طرف بلایا تو جب ان کے سامنے جنات کے سامنے یہ آیت آئی فَبِعَجِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدْنِ بَا جتنی مرتبہ بھی آئی ہر مرتبہ ان جنات نے یہ لازمی کہا اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلائیں گے اور ساری کی ساری تعریفوں کا مالک صرف تو ہے تو آپ علیہ السلام یہ کہہ اٹھے کہ انسانوں اور جنات میں سے جن کے سامنے یہ آیت تلاوت کی گئی سب سے بہترین جنات رہے کہ انہوں نے اس آیت کا ہر دفعہ ہر دفعہ میں لازمی طور پہ جواب دیا کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو کبھی نہیں جھٹلائیں گے تمام تعریفوں کا مالک صرف تو اکیلے تنہے تنہا ہے لہٰذا اس ایک صورت کی جو تلاوت کرے گا روزانہ اللہ جلی شانہو اس کی جوانی کو باقی رکھیں گے جوانی چلی گئی ہے اللہ اس کو واپس لے آئیں گے ہمیشہ ہمیشہ اللہ جلی شانہو اس کی مردانہ طاقت میں اضافہ فرمائیں گے تو لہذا چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ اس کا ضرور احتمام کریں دیکھیں علاج بھی ہے اور اللہ جلی شانہو کا تعلق بھی ہے ایک تلاوت کی عادت بھی انسان کو پڑ جائے گی اور جو ہے مفت کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا کسی گولی انجیکشن کوئی ٹیبلٹ کھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی تو لہذا اس صورت کا لازمی طور پر احتمام کریں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ